الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسوله الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہتاریخ گیارہ اپریل دوہزار بیس علماء ابن قیم رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الدعو والدواء سامنے ہے اور دعا سے متعلق چند اہم مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں جس کے تعلق سے ابھی آپ عبارت مؤلف کی سن رہے تھے مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا وکذالک الدعا فانہو من اقوال اسباب فی دفع المکروح وحصول المطلوب اور اسی طریقے سے دعا ہے اسی طریقے سے دعا ہے اسی طریقے سے دعا ہے مطلب کیا اسی طریقے سے دعا ہے یعنی جیسے کی اس سے پہلے کچھ چیزیں ذکر کی جا چکی ہیں بیماریوں کے ازالے اور انہیں دور کرنے کیلئے جو انسان کی جسم اور اس کی روح کو لاحق ہوتی ہیں خواہو قرآن مجید کی آیات سے متعلق ہوں خواہو اہل علم سے سوال کرنے سے متعلق ہوں اسی طریقے سے جیسے کی اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہیں کہ یہ سب چیزیں نفع بخش ہیں فائدے مند ہیں دل کے اندر پائے جانے والی بیماریوں کو دور کرنے والی ہیں شفاہ دینے والی ہیں اور جسم کی بیماریوں کو بھی اسی طریقے سے دعا بھی ہے تو مولیف رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا وَقَدَلِكَ الدْعَا اور اسی طریقے سے دعا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یعنی جیسے کی اس سے پہلے جو چیزیں بطور دعا اور شفاہ کے مولیف نے اس سے پہلے ذکر فرمائی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی دعا بھی ہے یعنی دعا کے ذریعے سے بھی بیماریوں کو دور کی جاتی ہے دعا کے ذریعے سے شفاہ حاصل کی جاتی ہے یہ مفہوم ہے وَقَدَلِكَ الدْعَا سے وَقَدَلِكَ الدْعَا اور اسی طریقے سے دعا بھی ہے اس کو پہلے سے ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا مفہوم کلیر اور واضح ہو جائے آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْ أَقْوَلْ أَسْبَابِ کیونکہ یہ دعا یہ نہایت ہی قوی ترین اسباب میں سے ہے دعا یہ قوی ترین اسباب میں سے ہے فَإِنَّهُ مِنْ أَقْوَلْ أَسْبَابِ یعنی اسباب کئی درجے کے ہوتے ہیں ان میں کچھ کمزور ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر قوت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بھی درجات ہیں دعا کا درجہ کیا ہے کہا یہ اقوی ترین قوی ترین اسباب میں سے ایک ہے کس چیز کے اندر فِي دَفْعِ الْمَكْرُوْحِ ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرنے دفع کرنے میں وحصول المطلوب اور مطلوبہ چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان کی پسند کی کوئی چیز ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس راستے سے حاصل کر سکتا ہے دعا کے راستے سے کوئی ناپسندیدہ چیز اس کی زندگی میں آ چکی ہے یا آنے کا اندیشہ ہے دور کرنے کا خواہاں ہے وہ دعا کو اختیار کرے یہ اہم ترین اسباب میں سے ایک ہے یہاں تو گرتو کرنے کے بعد مولف نے ضروری خیال کیا کہ ایک شبہاں جو عام طور پر ذہنوں میں آتا رہتا ہے اس شبہ کا ازالہ ہو جائے انہیں دور کر دی جائے کونسا شبہاں کہ ہم تو دعائیں بھی کرتے ہیں رب کریم سے مناجات بھی کرتے ہیں لو لگاتے ہیں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں دن اور رات اس میں لگے رہتے ہیں لیکن اس کے آثار ہمیں نظر نہیں آتے عبولیت کے آثار ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں کبھی دل میں آتی ہیں اور کبھی دل سے نوکی زبان پر بھی آ جاتی ہے تو اس تعلق سے مولف نے آگے بڑھنے سے پہلے ایسی واردات ایسے شبہات جو ایسے وسر سے جو دلوں کے اندر آ جائیں دعا کی قبولیت یا آدم قبولیت کے حوالے سے کہ ہم سبب پہ سبب اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں پر اس کے آثار ہماری زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں مولف یہاں سے چند سطور میں اسی شبہ کو دور کرنے کے لئے فرماتے ہیں وَلَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ أَسَرُهُ وَلَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ أَسَرُهُ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے باوجود اس کے آثار نہیں آتے قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ أَسَرُهُ لیکن یہ آثار اس کی زندگی میں نہیں آتے دعا کرنے کے باوجود کیا اس میں کچھ اجوہات ایسے ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں جی بلکل ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں اور اگر دور کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں دور بھی کر سکتے ہیں چنانچہ مؤلف آگے فرماتے ہیں کہ یہ اجوہات کیا ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں ہماری قابل و قبول نہیں ہوتی نمبر ایک اِمَّا لِضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ یا تو دعا ہی کمزور ہے بزاتے خود دعا کے اندر ضعاف اور کمزوری پہ جاتی ہے دعا میں قوت نہیں ہے تو جو چیز بزاتے خود کمزور ہو ظاہر سے بات ہے کہ وہ وہ مراحل تے نہیں کر سکتا جو مراحل کی اس سے مطلوب ہیں کمزوری کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں کیسے ہم سمجھیں کہ یہ دعا کمزور ہے یہ دعا کمزور نہیں ہے کچھ ایسے اعصاف ہونی چاہیے کچھ ایسی علامتیں ہونی چاہیے کہ جن اعصاف اور علامتوں کو پا کر دیکھ کر کے انسان فیصلہ لے سکے کہ ان چیزوں سے بھچنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کمزوری کی طرف لے جاتی ہیں اور ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کمزوری کو دور کرنے والی ہے فرماتے ہیں بِأَنْ يَكُونَ دُعَاءً لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ دعا کی کمزوری کیا ہے ایسی دعائیں انسان کرے جو ربِ کریم کو پسند نہ ہو دعا ہی فی نفسی ہے ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہی نہیں ہے اور اس طرح کی دعائیں کیا ہو سکتی ہیں یا تو گناہ سے متعلق وہ دعا ہے اور یا سلا رحمی کو ختم کرنے والی وہ دعا ہے کیونکہ ایسی دعائیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا جنہیں بزاتے خود اللہ رب العالمین پسند ہی نہیں کرتا گناہ کو فروغ دیا جائے ایسی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں آپس میں رشتے مضبوط کرنے کے وجہے رشتوں کو کمزور کیا جائے انسانی تعلقات کو کمزور کیا جائے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں اب اگر ہماری دعاؤں کے اندر یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا نہیں اسی لئے مولی فرماتے ہیں بِأَنْ يَكُونَ دُعَانْ لَا يُحِبُّنْ اللَّهُ وہ اس طور پر کی دعا ایسی ہو جسے اللہ پسند نہیں کرتا لِمَا فِيه مِنَ الْوَعْدُوَانْ کیونکہ اس دعا میں زیادتی پائی جاتی ہے دعا کے اندر کیا چیز پائی جا رہی ہے زیادتی اور زیادتی کی دونوں شکلیں میں نے ذکر کی ایک وہ شکل جس کا تعلق اللہ حب العالمین کے حقوق سے ہے گناہ معصیت نافرمانی دوسری وہ شکل جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور وہ صلح رحمی کے اور آپس کے تعلقات کے فروغ کرنے سے متعلق ہونے کے وجہے اس کے اپوزٹ میں تو اگر یہ شکل پائی جاتی ہے یعنی اللہ حب العالمین کی حقوق کی پاسداری اس کے اندر نہیں ہے اس میں لوگوں کے درمیان جو مضبوط قسم کے تعلقات اور آپس کے درمیان جو انسیت ہونی چاہیے وہی ساری چیزیں نہیں موجود ہیں تو پھر ایسی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد کر دیتا ہے انہیں قبول نہیں کرتا نہ پسندیدہ امور سے متعلق دعائیں ہیں اس لئے وہ قابل قبول نہیں ہیں ایک وجہ تو یہ ہے جس کی بنیاد پر دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں کونسی وجہ ضعف نفس نہیں ضعف دعا ضعف دعا یعنی دعا فی نفسی ہی کمزور ہے یعنی کمزوری کس چیز کے اندر ہے دعا کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے دعا کے مضمون میں کمزوری پائی جاتی ہے دعا کے محتویات مشمولات جن چیزوں سے متعلق دعا کی جا رہی وہ کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فلاں اور فلاں کے درمیان دشمنی پیدا کرا دے نہیں ہمارا جمتہ تو ہم سوچتے ہیں کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے متنفیر ہونے لگے تو دعا کے اندر کمزوری یہ ایک وجہ ہے دعا کے بے اثر ہونے کی جو مؤلف رحمہ اللہ نے ہم ذکر کیا ہے کہ دعا بے اثر کیوں ہو رہی ہے کیونکہ دعا فی نفسی کمزور ہے دعا فی نفسی کمزور کی علامت کیا ہے کیوں گناہ سے متعلق دعا ہو یہ آپس کے تعلقات کو ختم کرنے کیلئے دعا ہو تو اگر ہائیسی چیزیں پائی جاتی ہیں تو دعا کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے جو اللہ کی یہاں کوئی ہائیسیت نہیں رکھتی ایک وجہ تو یہ ہے دعاوں کی بے اثر ہونے کی دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے دعاوں کی بے اثر ہونے کی وَإِمَّا لِضَعْفِ الْقَلْبِ وَإِمَّا لِضَعْفِ الْقَلْبِ وَعَدْمِ اِقْبَالِهِ دعا کس چیز سے آدمی کرتا ہے دل سے تو ایک تو یہ ہے کہ دعا کرنا دعا دعا مضبوط ہونی چاہے دعا کو اللہ رب العالمین کی ہائیسیت حاصل ہونے کے لئے دعا فی نفسی مضبوط ہونی چاہے دوسری چیز جس چیز سے دعا کی جا رہے ہیں اس کو بھی مضبوط ہونی چاہے یعنی دل کو دل سے دعا نکلنی چاہے اور مضبوط دل گردے سے وہ دعا نکلنی چاہے اچھا دل کیسے مضبوط ہوگا اللہ رب العالمین کی یاد سے اس کے ذکر اور شکر سے اس کے عبادت اور وندگی سے تو اگر مضبوط دل گردے سے دعائیں نکلتی ہیں تو اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول ہیں اس کے گہرے نقوش اور حسلات ہیں لیکن اگر دل میں کمزوری ہے کمزوری دل میں کہاں سے آئے گی گناہوں کے راستے سے انسان کی زندگی میں جس قدر گناہ آتے جائیں گے دل اس کا اسی قدر کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا تو دلوں کے اندر اگر کمزوری ہے اور یہ گناہوں کے وجود کے ساتھ ساتھ آٹومیٹی کو کمزوری آ جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم جب چاہے ہیں اسے مضبوط کر لیں جب چاہے ہیں اسے نرم کر لیں اور کمزور کر لیں ایسا نہیں ہے ہمارے عامال پر دلوں کی قوت اور اس کا عذاف منحصر ہے ہماری زندگی کے عامال کیسے ہیں اگر وہ عامال اچھے اور بہتر ہیں تو دلوں میں قوت ہے وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانَ قرآنِ مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ذکر و اذکار کرتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے خیر کی باتیں کرتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی کا اولٹ کرتے ہیں ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے يَزِدُ بِالطَعَهُ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْسِيَةِ کہ اطاعت و فرما برداری سے اس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے مضبوطی آتی ہے قوت آتی ہے اور نافرمانی کے راستے سے ایمان میں کمزوری آتی ہے اور دل جو کی اس دل جس کے اندر کی ایمان ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے تو جس دل سے آدمی کو دعا کرنی ہے وہ دل ہی کمزور ہے تو اگر ایسے کمزور دل سے دعا کی جائے گی تو دعا بھی کمزور اور بے اثر ہوگی انسان سوچتا ہم تو بہت دعا کر رہے ہیں بہت دعا کر رہے ہیں پر وہ دعا بے اثر ہو جاتی ہے پر وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ ہم نے تو اپنے دل دماغ کو پہلے ہی کمزور کر رکھا ہے اور یہ کمزوری جو ہمارے دل دماغ کو ہوئی ہے یہ ہمارے سارے اعمال ہمارے سارے اعمال میں کمزور پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی ایسا نہیں کہ صرف دعا کوئی بھی عمل وہ انسان کرے گا وہ کمزوری ہوگا وَإِمَّا لِذَعْفِ الْقَلْبِ تو دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی دعایں بے اثر ہوتی ہیں وَعَدْمِ اِقْبَالِهِ عَلَى اللَّهِ دل کی کمزوری کی صحیح وضاحت اس دوسرے کلمے سے ہو رہی ہے وَعَدْمِ اِقْبَالِهِ عَلَى اللَّهِ دل کی کمزوری سے کیا مراد ہے دل کی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ انسان جب رب کریم کو یاد کرے تو مکمل طور پر دل دماغ اس کی طرف مائل ہو جائے دل دماغ اس کی طرف مائل ہو جائے انہیں کہ دل کسی اور طرف جا رہا ہے زبان کسی اور طرف جا رہی ہے دونوں بھٹے ہوئے ہیں تو یہ کمزوری والے کمزوری والے طریقے ہیں یہ جس قدر انسان کا ذہن رب کی یاد کے وقت مختلف طرح کی ذکر اور فکر میں بٹ جاتا ہے اسی قدر وہ دل کمزور ہے اور جس جب بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے دل دماغ سے اور پورے طور پر متوجہ ہوتا ہے پورے حاضر قلبی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ تو یہی وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے دیکھئے سور قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا یہ آیت آغاز آغاز اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر نصیحت ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ قُرْآن کے اندر لَذِكْرَ نَصِحت لیکن یہ نصیحت کس کے لئے ہے آگے شرط ذکر کیا گیا ہے وہی نصیحت قرآن سے حاصل کر سکے گا جس کے اندر یہ بات پائی جائے گی کونسی بات لِمَنْ قَانَ لَهُ قَلْبٌ وہ شخص جس کے اندر دل ہو لِمَنْ قَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَسَّمَ اور کیا ہو کان کو لگا کر کے رکھا ہو کان کو لگا کر کے رکھا ہو اَلْقَسَّمَ یہ نہیں کہا ہے یہ سمع اَلْقَسَّمَ یعنی پورے کان کے اس حصے کو جس سے وہ سنتا ہے اس پورے عضو کو وہاں لے جا کر کے رکھ دیا ہے جہاں سے اس کو سننا ہے کان کے اس حصے کو اَلْقَ یعنی پوری توجہ کے ساتھ میں اس چیز کو سننے کی کوشش کر رہا اَلْقَسَّمَ آگے فرمایا وہو شہید آگے کیا کہا وہو شہید شہید کے معنی شہید معنی گواہ بھی ہوتا ہے حاضر بھی ہوتا ہے یہاں کیا مراد ہے حاضر دیکھیں گواہ ہی نہیں دے سکتا گواہ جب تک کہ وہ حاضر ہو کر کہ اس کو دیکھا نہ ہو سننا نہ ہو گواہ ہی کب دے گا ہو گواہ جب حاضر ہے اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ جس نے حق کو دیکھا ہو حق کو پایا ہو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اس کو جانتے ہیں کہ یہاں واقعی حق ہے تو علم ضروری ہے تو یہاں وہو شہید اور وہ حاضر ہے وہ حاضر ہے یعنی دل ہے ایسا نہیں کہ بغیر دل کے تو کیا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بغیر دل کے ہوں نہیں سارے لوگوں کو اللہ نے دل سے پیدا کیا لیکن وہ شخص جس کے پاس دل ہے پر سلیم نہیں ہے مریض ہے میت ہے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں دل ہے پر میت ہے یا مریض ہے سلیم نہیں ہے ایسا دل چاہیے جو سلیم ہو صاحب ستھرہ دل ہو کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے ایک ساتھ ستری چیز سے فائدہ اٹھانا ہے تو دل کو بھی سلیم ہونا چاہیے سلیم کیس چیز سے ہر طرح کے امراض سے ہر طرح کے شکوک سے ہر طرح کے شکوان سے ہر طرح کی آفتوں سے ہر طرح کی بلاو سب چیزوں سے وہ سلیم ہو تو ظاہر ہے بدرج اولا اومیت نہیں ہوگی تو اس کے اوپر موت نہ ہو مرض نہ ہو تو ایسا دل ہونا چاہیے یعنی دل اس کا سلامت ہو ہر طرح کے امراض اور شکوک اور شباہت ان ساری چیزوں سے جو نقصان کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے اور وہ ہو شہید اور وہ حاضر ہو کتنی ساف ستھری چیزیں ہوتی ہیں پر غائب ہوتی ہیں ماشاءاللہ پاکیزہ لوگ ہیں ساف ستھرے لوگ ہیں اور بات سنتے ہیں لیکن اس وقت دھیان جا رہا ہے کہ ٹرین پندرہ کوئی چلے گی کہ نہیں اس وقت کروں گا کیا نہیں کروں گا بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہے اور سارا درس سن لیں وہ پتہ چلے کچھ نہیں سمجھ میں آیا کیوں نہیں سمجھ میں آیا اس لئے کہ حاضر ہی نہیں ساف ستھرے دل والے ہیں پر غائب ہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے کہا وہ ہو شہید وہ حاضر بھی ہو تو دل بھی ساف ستھرا ہو اور ساف ستھرے کو کام پر لگا دیے جائے اور اس کام تک پہنچانے کے لئے جس وسیلے کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی پورے طور پر لگا ہوا ہو اپنے کام پر کام اور ہر وہ چیز جو اس کے لئے ذریعہ اور سبب ہے تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے ہو عدم اقبالہ علی اللہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں کہیں اور متوجہ ہے یعنی حاضر نہیں ہے دل تو ہے اس کے پاس لیکن وہ دل غائب ہے مشغول ہے تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر ایسے دل سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ رب العالمین کی رد ہو جاتی ہیں بے اثر ہوتی ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے دعا کے وقت میں دل کا پایا جانا یعنی دل کونسا صاحب ستھرا دل کا پایا جانا اور دل کا پورے طور پر متوجہ ہونا اس رب کے ساتھ رب کی طرف مکمل طور پر مکمل طور پر متوجہ ہونا جتنا ہی زیادہ اس میں خلل ہوگا نقص ہوگا بے توجہی ہوگی غفلت ہوگی اسی قدر اس دعا کے اندر خلل اور نقص پایا جائے گا اس کو ذہن نشین کرنا وہ ضروری ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے سارے اسباب مکمل کر لے پھر بھی قبول نہیں پتہ یہ چلا کہ نقص اور کمی موجود ہیں ہمارے دعاوں کے اندر ہم نے ابھی تک ان ارکان اور شروط کو پورا ہی نہیں کیا جو رب کریم چاہتا ہے ہم سے اسی لئے کہتے ہیں وَإِمَّا لِضَعْفِ الْقَلْبِ دل مریض ہے دل مریض ہے دل کے اندر کمزوری ہے مریض ہے میت ہے کچھ بھی ہے پر سلیم نہیں ہے صاحب سترہ نہیں ہے دل وَعَدْمِ اِقْبَالِهِ عَلَى اللَّهِ یہ دو باتیں ہیں دونوں کو ایک ساتھ مولف نے جوڑ دیا ہے قرآن میں دو باتیں ذکری ہیں نہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ قَانَ لَهُ قَلْبُنَ اللَّهِ نے کہا آگے کہا وہ شہید یہاں مولف نے ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے کہ دل بھی اس کا صاحب سترہ ہو دل میں کمزوری نہ ہو اور دل پورے طور پر مائل بھی ہو متوجہ بھی ہو اللہ رب العالمین کی طرف اور کوئی بھی چیز اس سے اس کو بانٹ نہ رہی ہو الگ نہ کر رہی ہو ایک بات بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر و صلات المرعی فی بیتی اللہ المکتوبہ فرض انماز چھوڑ کر کے آدمی کی ساری نمازیں گھر کی نمازیں اچھی ہوتی ہیں کیونکہ گھر میں کون آپ کی تعریف کرنے والا ہے سب جانتے ہیں سب آپ کو دن رات دیکھتے ہیں تو یہاں کس کو دکھانا ہے اور کس کی نگاہ میں آپ کو اونچا بننا ہے سب آپ کے اونچ نیچ سے واقع ہیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں آدمی پوری توجہ کے ساتھ میں رب کو خوش کر سکتا ہے کوئی بھی کام کرے گا خالص رب کی رضا کیلئے کرے گا لیکن مسجد کے اندر وہاں تو ماشاءاللہ اس گھر کے بھی ہیں اس گھر کے بھی ہیں اس گھر کے بھی ہیں پروزر کے بھی ہیں دور کے بھی ہیں نزدیک کے بھی ہیں مسافر بھی ہیں مقیم بھی ہیں وہ سارے لوگ ہیں وہاں دل میں ترے ترے کی باتیں آئیں گے لوگوں کی نگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے اگر ہم ایسا کر دیں گے تھوڑا کم کریں گے تھوڑا زیادہ کریں گے تو اس کے کیا سرات ہوں گے تو دل متوجہ ہو اللہ رب العالمین کی طرف اور کب متوجہ ہوگا دل اللہ رب العالمین کی طرف خالص طور پر جب ہر طرح کی مشغولیات سے ہر طرح کی ان چیزوں سے جو دلوں کو بانٹنے والی ہیں ان سے خالی ہو جائے ماشاءاللہ گھر کے اندر آپ کسی کونے میں چلے جائیں کوئی نہیں آپ کو ڈیشٹرپ کرنے والا ہے یہ دراصل اس کے اندر ایک حکمت باقی کہیں بھی آپ رہیں گے تو ہاں کوئی نہ کوئی چیز ہے جو انسان کے توجہ کو بھانٹ دے رہی انوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امیت واننا قرآن میں کے حد یہ جو چادر آپ نے لٹکا رکھی ہے اس کو ہٹا دو کیوں فَإِنَّهُ لَا تَزَلُو تَصَاوِيْرَهُ تَعْرِدْوَالَيَّ فِي صَلَاتِي کیونکہ اس کے جو بیل بوٹے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے نگاہ جب تھوڑی سی آگی جاتی ہے تو بیل بوٹے ہی نگاہ میں آتے ہیں اور وہاں نگاہ بھٹک جاتی ہے تَعْرِدْوَالَيَّ فِي صَلَاتِي بار بار ہی نماز میں آتی ہے اور نماز میں جو توجہ ہونی چاہیے ربِ کریم سے گفتگو کا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا اس میں کمزوری آ جاتی ہے تو ہر وہ چیز جو انسان کے ذہن کو بھانٹنے والا ہو اس کی توجہ کو تقسیم کرنے والا ہو ایسی ساری چیزوں سے کٹ کٹا کر کے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماحول چاہے رہتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں جہاں ایسی کوئی چیز ہم کو تشویش کرنے والی نہ ہو تو کیا کریں یہ سب حالات بنا کر کے ہی نماز پڑھیں اور ربِ کریم کو یاد کریں آجا ابھی سوئر ابھی بتائیے موبائل چالو رکھ کر کے پڑھنے میں زیادہ توجہ ہا سکتی ہے یا اس کو بند کر کے یہ آپ نہیں اٹھائیں گے بچتا رہے جو لوگ کوئی بات نہیں ہم نہیں اٹھائیں گے ہم نماز پڑھ رہے ہیں بچتا رہے نہیں اٹھائیں گے اس میں توجہ ہو سکتی ہے یہ یہ کہ اسے آپ سائلنٹ کر دیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے آجا سائلنٹ میں بھی دو شکل ہیں ایک شکل وہ ہے کہ جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے جسم کو پتہ چل جاتا ہے کچھ آ رہا ہے اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جسم کو پتہ ہی نہیں چل پاتا جسم کو پتہ ہی نہیں چل پاتا تو اس سے کیا پتہ چلا نبی کریم سعید صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جو آپ کی توجہ کو بھاٹنے والی تھی اس کو کہا اس کو ہٹا دو گویا کہ وہ آئی بریشن رکھنا بھی سہی نہیں ہے وہ آئی بریشن پہ رکھنا کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ کافی نہیں ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے ہر وہ چیز جو انسان کی ذہن کو بھانٹنے والی ہو ایسی کوئی چیز نہیں سہی ہے اب سامنے اگر شیشہ رکھا ہو گھر میں تر تر کی چیزیں ہوتی ہیں تو کبھی کبھار ایسی جگہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سامنے آئینہ ہے تو ہاں نواز پڑھنا کیسا ہے جب آپ کی نگاہ تھوڑی سی اٹھے گی تو آئینے بھر کیا لگے گا کپڑے کی حیات چہرے کی حیات بالوں کی سٹائل ساری چیزیں اس میں دکھے گی ہو گئے کی نہیں ہو گئے تو یہ بھی چیز ذہن کو بھاٹنے والی ہیں گویا کہ آدمی کے سامنے ایسی کوئی چیز نہ ہو جو اس کے ذہن دماغ کو بھاٹنے والی ہو تنہائی سے بہتر اور ساف ستھری جگہ جہاں کوئی ایسی چیز جو اس کے ذہن دماغ کو بھاٹنے والی ہو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے جہاں وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہو اسی لئے مولف نے فرمایا وَإِمَّا لِضَعْفِ الْقَلْبِ وَعَدْمِ اِقْبَالِهِ عَلَى اللَّهِ وَجَمْعِيَتِهِ عَلَيْهِ وَجَمْعِيَتِهِ عَلَيْهِ یعنی اپنے آپ کو جمعی مکمل اپنی وجود کو رب کریم کے حوالے کر دے رہا ہو یہ قیفیت اس کی بن رہی ہو اس قیفیت میں جتنی کمی ہوگی اتنی ہی بے اثر کی طرف ہماری عبادتیں بھی اور ہمارے دعائیں بھی بے اثر کی طرف لے جائیں گے تو اس کی طرف ہمیں تو جو دینی چاہیے وقت دعائیں اچھا اس کی ایک مثال دے رہے ہیں سمجھنے کے لئے مولف نے مثال دے بہت اچھی مثال دے کہتے ہیں فَيَكُونُ بِمَنزِلَتِ الْقَوْسِ الرَّخْوِ جِدَّن فَيَكُونُ یہ دعا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بہت ہی نرم قوس کا مطلب کمان کمان یعنی لکڑی کا جو جس میں تیر رکھ کر کے اور پھینکتے ہیں دھنوس تو وہ جو لکڑی کا ہے جس کو ٹیڑھا کر کے اور آگے وہ بنایا گیا ہے دھاگا وغیرہ باندھا جاتا ہے تو جو لکڑی ہے اصل میں وہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے لیکن اگر بہت نرم ہو تو اگر بہت نرم ہے اور اس کو آپ زیادہ کھینچنے کوشش کریں گے تو آپ کا ساتھ نہیں لے پائیں گے اور اس سے اگر پھینکے گے تھوڑی دور جائے گا یعنی اگر اس تیر کو آپ اس نرم لکڑی سے جس کے اندر جس کو کمان کے طور پر آپ نے استعمال کیا ہے اگر بہت نرم ہے تو اس کے ذریعے سے وہ مقصود جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہونے والی نہیں ہے یہ مثال دے رہے ہیں سمجھنے کیلئے تیر کمان اس زمانے میں چکی چلتا تھا اور لوگ اس کا استعمال کرتے تھے اس لئے وہ مثال دیئے تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ سکے کہتے ہیں اب ایسے نرم گداز کمان سے اگر تیر نکلے گی بھی تو بہت ہلکی پھلکی نکلے گی وہ ڈیلی ڈالی نکلے گی گاؤں دیہات میں غلیل بھی چلتا ہے جاتے ہیں نئے غلیل غلیل چھڑیے کو مارنے کے لئے تو اس میں دو ترے کے ٹائر استعمال کی جاتے ہیں ٹائر ہی تو کیا ہے وہ جو اس میں لگاتے ہیں ربڑ ایک بہت نرم ربڑ کھینچتے چلے جائیں اور دوسرا ہے کہ وہ اس میں بڑھنے کا تو ہے لیکن تھوڑا سختی ہے تو جب اس کو کھینچ کر کے اسے ماریں گے بہت قوت سے آپ نے کھینچا ہے تب اس سے جب وہ نکلے گا جو آپ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے سامان کنکر پتھر جو بھی گولی ہے کہ انہیں رکھ لیا ہو کنکر پتھر کچھ رکھ لیا ہو وہ جہاں بھی جائے گا آر پار کر دے گا سمجھ رہے نا تو آج کے دور میں یہ تھیر کمان کی ہو جائے اس چیز کو بھی بچوں نے بچپنی میں خاص طور سے گاؤں وغیرہ کے اندر اس کو استعمال کیا ہے پرندے وغیرہ کے شکار کے لئے تو یہ بھی ایسی ہے سمجھنے کے لئے تو یہ مثال کس چیز کی دے رہے ہیں دل سے دعا نکل لہی ہے اور دل کمزور ہے دعا کس سے نکل لہی ہے دل سے یہ تیر نکل لہا ہے کمان سے اور یہ پتھر نکل لہا ہے اس غلل سے یہ سارے کے سارے کمزور ہیں سارے کے سارے یہ کمزور ہیں تو جب یہ خود ہی کمزور ہیں تو جو چیز اس سے نکلے گی وہ بھی کمزور ہی رہے گی یہ دو دو چیزیں مولف نے یہاں ذکر کی ہیں ایک اور چیز آگے ذکر کرتے ہیں بہت اختصار سے اسے باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہتے ہیں وَإِمَّا لِحُصُولِ الْمَانِعِ مِنِ الْإِجَابَةِ مِنْ اَقْلِ الْحَرَامِ وَالظُّلْمُ وَالْظُنُوبِ عَلِ الْقُرُوبِ یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعائیں بھی اثر جو ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی رکاوٹ کے پائے جانے کی وجہ سے بھی اثر ہو جاتی ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ تو ہے آپ کی زندگی میں یعنی شروع تو اللہ عن دل اللہ مکمل ہیں ٹھیک ٹاک ہم نے کیا ہے اچھے سے دعائیں بھی کی ہیں ہماری دعا بھی ٹھیک ٹاک ہے اللہ سے متوجہ ہو کر کے رو رو کر کے گڑھا کر کے رات کی تاریخی کے اندر سجدے کے اندر سارا کچھ معاملہ ہوا ہے جتنے حالات ہونے چاہیے سارے حالات ہمارے ہاں اوصاب پائے جا رہے ہیں پر ایک چیز کی کمی ہے وہ کیا کچھ ایسی بھی چیزیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں جسے حرام کہتے ہیں وہ پائے جا رہی ہیں ہماری زندگی کے اندر اور وہ بحیثیت رکاوٹ کے آ کھڑی ہو رہی ہیں ہماری دعاوں کے سامنے بحیثیت رکاوٹ کے اگر رکاوٹ کے طور پر ایسی کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ دعا بھی بے اثر ہو جاتی ہے جیسے کہ حرام کھانا مثال دیا مولف نے من عقل حرام حرام کھانا مثال دیا انہوں نے وہ ظلم جیسے ظلم سے متعلق کوئی دعا ہو ظلم زیادتی ظالم ظلم کرنے کے لئے آگے بڑھنا چاہے اللہ رب العالمی سے کیا کرے دعا کرے اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں توفیق دے ظلم کرنے جا رہا ہے انہیں رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے دلوں کے اوپر گناہوں کا سیاہی تہ بھتا جمجے گناہوں کی سیاہی دلوں کے اوپر چھا جائے ایسے جیسے کہ آپ ڈھککن کسی چیز کے اوپر رکھ دیں اور پھر اوپر سے ڈالیں اسے بوٹل ہیے اس بوٹل میں آپ چاہیں کہ پانی ڈالنا ہے اور اوپر سے ڈھککن بند ہے اور نیچے آپ لگا کر کے چالو کر کے اس میں پانی بھر رہے ہوں پانی اس میں نہیں جا سکتا کیوں پانی جانے کا جو راستہ اوبند ہے ہی نہیں ہو اسی لئے کہا گیا یہاں وَرَيْنِ ذُنُوبِ عَلَى الْقُلُوبِ دلوں کے اوپر کیا چیز چھائی ہوئی ہے گناہوں کے آثار چھائے ہوئی ہیں گناہوں کے آثار گناہوں کی چھاب گناہوں کی اثرات اس دلوں کے اوپر نقش اور وہ ایسے ہیں جیسے کہ ڈھککن ہو کسی بردن کیلئے اگر اس کے اوپر ڈھککن رکھ دیا جائے تو پھر اس کے اندر کوئی چیز جانے والی نہیں ہے تو اگر اس طرح کی رکاوٹ والی چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں دعائیں بے اثر ہوتی ہیں انہی موانع میں سے ایک معنی ہے وستیلا الغفلتی آپ کی نسخے میں ہے وشاہواتی اور ہمارے ہاں وصہوی واللہوی وغلبتیہا علیہا وستیلا الغفلہ انہی رکاوٹوں میں سے موانع میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان غافل ہے غافل کسے کہتے ہیں غافل کا مطلب آپ ماشاءاللہ موجود ہیں پر آپ کا ذہن نہیں ہے کچھ ہے کچھ نہیں ہے اس میں غفلت کے بہت سارے درجات ہیں غفلت کے بہت سارے درجات ہیں آدمی نماز پڑھتا ہے اسے لگتا ہے میں نے تیسری ارکات پڑھی کی دوسری پڑھی تیسری پڑھی کی دوسری پڑھی ایک غفلت یہ بھی ہوتی ہے ایک غفلت یہ رہتی ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ چار پڑھی یا شروع کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا شروع کر رہے ہیں کیا ختم کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا مکمل کر لیا ہو بھی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ دونوں طرح کی غفلت ہیں تو غفلت کبھی حلکی ہوتی ہے اور کبھی شدید ہوتی ہے کبھی غفلت حلکی ہوتی ہے کبھی شدید ہوتی ہے حلکی اگر غفلت ہے تو حلکی رکاوٹ ہے شدید غفلت ہے تو شدید قسم کی رکاوٹ ہے پر ہائی یہ سب غفلت ہی اور یہ سب رکاوٹ ہیں نقصان دے ہیں اب اگر آپ کے نسخے والا اعتبار کیا جائے اس کے بعد و شہوتی شہوت کا غلوہ شہوت شہوت کیسے کہتے ہیں نفس کی چاہت نفس کی چاہت نفس کی چاہت اللہ رب العالمین کی چاہت سے ہٹ کر کے اگر موافق ہو جائے نفس کی چاہت رب کی چاہت سے تو اطاعت ہے مثال کے تو پر انسان جن سے مخالف کی طرف مائل ہوتا ہے چاہت ہے کی نہیں اس کے اندر جن سے مخالف کی چاہت موجود ہے اسے کشہوت کہتے ہیں لیکن اپنی اس چاہت کو دفع کر رہا ہے کس چیز سے نکاح کے ذریعے سے تو اللہ کوئی پسند ہے کی نہیں رکاوٹ بن سکتی ہے یہ نہیں رکاوٹ بن سکتی ہے تو اگر انسان کے دل کے اندر کی چاہت دنیا کی کسی بھی چیز کی چاہت رب کی چاہت کے اپوزٹ میں ہے تو رکاوٹ بن جائے گی اور اگر اگر وہ غالب ہو جائے تو دنیا طلبی رب کی طلب پہ غالب آ جائے اگر تو کیا بن جائے گی رکاوٹ ہو جائے گی لیکن اگر انسان کے دل کی جو طلب ہے جو چاہت اس کے نفس کی جو چاہتیں ہیں وہ رب کی چاہت کے معین معافق ہے تو یہ اطاعت ہے یہ رب کی اطاعت ہے فرما برداری ہے اس پر انسان کو عجر ملے گا اور اگر اس اعتبار سے جو ہمارے یہاں ہیں اس سہو سہو کے معنی بھول جانا غفلت اور سہو سہا یا سہو کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا دیکھیں بھول چک معاف ہے بھول چک شریعت کے اندر معاف ہے لیکن انسان جانبوچ کر کے کسی چیز کو بھولائے کسی چیز کو ذہن سے ہٹانے کی کوشش کرے مثال کے طور پر ذہن میں آیا آپ نماز کیلئے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ اللہ خبر حرمائے نماز کیلئے کھڑے ہوئے اب ذہن میں اچانک کیا چیز آئی کوئی معاملہ آیا دنیای معاملات میں جس کی طرف آپ کا دل مائل ہے کوئی بھی معاملہ آپ کی ذہن میں آیا کیا کرنا ہے اس کو دفع کر دینا ہے اب بجائے دفع کرنے کے ہم اسی کی طرف ڈھیل دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کو ہم استقرار کا وہاں رکنے کا وہاں اس کے ٹھیرنے کا ہم سامان پیدا کرتے ہیں تو شریف لائیے آئیے حاضر جنب تو یہ قیفیت اگر انسان کے دل کے اندر آ رہی ہے تو جان بوجھ کر کے وہ وہ معاملہ کر رہا ہے اگر ایک چیز آئے اور نکل جائے یعنی غلطی ہو جائے تو یہ وہ صحوہ ہے جو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے لیکن اگر انسان جان بوجھ کر کے اس چیز کو جو قابل معافی تھا اسے کھینچ کر کے یا اس کو جگہ دے کر کے اس حالت میں پہنچا دے کہ جس حالت میں انسان عبادت کو انجام دے اور اللہ رب العالمین اس حالت کی ادا کی ہوئی عبادت کو لائق توجہ نہ قرار دے تو صحوہ کی یہ حالت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو صحوہ والی حالت میں لے جائے لیکن اگر وہ حلقی حالت ہے جو انسان کی زندگی میں بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی ہے تو معاف ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صحوہ اور خطائی دونوں اللہ رب العالمین نے معاف کر دی ہے نسیان کو آگے ہے قول لہو لہا یلہو بانے لہا یلہو غافل ہونا لہا یلہو یعنی انسان دو چیزوں کے درمیان ایک ہے اچھی چیزوں میں اپنے آپ کو لگائے اور ایک ہے بری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگائے اگر بری چیزوں کو وہ چیزیں جو اللہ رب العالمين پسند کرتا ہے ایسی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے اپنے اوقات کو لگاتا ہے اپنے نفس کو رب کی یاد سے غافل کر رہا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لا کر کے تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تماشا کر رہا ہے انسان تماشا کر رہا ہے اسی کو اللہ علیہم کہتے ہیں ہائے فی نفسی مباح فی نفسی وہ کیا ہے مباح لیکن مباح اگر کسی واجب کے ترک کا ذریعہ اور سبب بننا ہے تو حرام ہو جاتا ہے مثال کہ تو پر کھیل کیسا ہے کھیل اثر کی نماز کے بعد بچوں کا کھیل لیکن اگر یہ کھیلتے کھیلتے اتنی اس میں اپنے آپ کو بیزی کر لیں کہ ازان ہو رہی ہے پسینے میں شراب ہو رہے ہیں لڑ رہے ہیں اپنا گول لگا رہے ہیں بس تھوڑا سا اور ہے اسی میں ان کی نماز چلی جا رہی ہے تو یہ لہو لعیب جو انہوں نے اختیار کیا یہ مباح سے اسے حرام کے درجے میں پہنچا دیا مباح سے اسے حرام کے درجے میں پہنچا دیا تو یہی وہ چیز ہے جو ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے عبادات کے رد ہونے کا دعا کے رد ہونے کا اگر یہ قیفیت انسان کی زندگی میں لہو لعیب کیا جاتی ہے تو ایسا لہو لعیب جو فی نفسی ہے مباح تھا دنیاوی اعتبار سے لیکن وہ کسی حرام میں لے جانے کا ذریعہ بننا ہے کسی واجب کے ترق کا ذریعہ اور سبب بننا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں اللہ رب العالمین کی دعاوں کے بے اثر ہونے کا اس کی زندگی میں یہ سلسلہ بن گیا پڑھتا ہے تو ہے نماز لیکن ایک طریقہ اس نے بنا لیا ہے کہ اب سورج نکلنے کا ہی انتظار کرے گا وہ اس سے پہلے اٹھے گئی نہیں ایک طریقہ ایک رول بن گیا آدمی اگر سو گیا ہے آنکھ لگ گئی ہے کبھی کبھار مغلوب مغلوب الحال ہو چکا ہے تو وہ نیت معافہ وہ نیت معافہ لیکن اگر انسان نے کچھ ذریعہ اور اسواب ایسے اپنائے ہیں جسے کہ چھٹیوں کے اوقات میں مدرسوں میں ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے رات دیر تک جاگتے ہیں تو اگر کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا تو فی نفسی ہے جاگنا یہ اس کے لیے گناہ کا ذریعہ نہیں ہوا لیکن یہ کہاں گناہ بنا کہ وہ فجر کی نماز کے ترک کا یا اس کے اولے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے فوت ہونے کا ذریعہ اور سبب بن گیا تو مباح چیز اس کے لیے حرام کا درجہ اور اس مقام تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن گیا کہتے ہیں وَغَلَبَتِهَا عَلَيْهَا کہ یہ یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں غالب ہونے لگیں آئے دن غالب ہونے کا مطلب کبھی کبھار ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو گیا آئے دن اس کا یہ وطیرہ بن گیا اس کا یہ طریقہ بن گیا اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا وہ ایسے ہی ہو گیا ایسا نہیں کہ اٹھنے کے بعد نواز نہیں پڑھتا پڑھ لیتا ہے لیکن یہ طریقہ اس کا بن گیا تو اگر ایسی مباح چیزیں اگر ذریعہ اور سبب بن نہیں ہیں حرام کے ارتکاب کا یا واجب کے ترک کا اور یہ غالب ہو گیا ہے اس کی زندگی کے اندر تو یہ ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں رکاوٹ کا دعائیں کرے گا پھر اس کی دعائیں بے اثر ہوں گے یہ چند باتیں مولف نے یہاں ذکر کرنی ضروری ہے سمجھیں کیونکہ دعا وہ ذریعہ اور سبب ہے جو جس سے انسان بیماریوں کو دفع کرتا ہے نقصانات کو دفع کرتا ہے ضرر کو دفع کرتا ہے ناپسندیدہ چیزوں کو دفع کرتا ہے اور پسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے لیکن یہ چند حالات ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کی یہ دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں تو اس کو شفا نہیں ملتی ہے اب آگے مولف نے اس کی ایک دلیل پیش کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے جو حضرت ابو حراء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حسن درجے کی آپ نے فرمایا اُدعِ اللہ وَأَنتُم مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ دعا اس حیثیت میں کرو اس طور پر دعا کرو کہ اللہ ہماری اس دعا کو رد نہیں قبول کرے گا اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ ہماری یہ دعا بے مطلب نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قابل قبول ہوگی اس قدر دل میں یقین ہو کیونکہ اللہ دل کی حال کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہری حالت کو بھی جاننے والا ہے اگر ہم اپنی زبان سے کہہ لیں مجھے یقین ہے یقین ہے کہ ایسا ہوگا پر دل حرکتی میں نہیں دل سکھا ہوا دل تک زبان کی بات پہنچی نہیں رہی دونوں میں کوئی رشتہ یہ نہیں ہے اور وہ کہنا نہیں مجھے بھرپور یقین ہے صحیح ہے بالکل تو ایسی زبانی جمعہ خرچ سے وہ یقین کی قیفیت نہیں دل کے اندر ایک عمل پیدا ہوتا ہے جیسے زبان کا ایک عمل ہے کہ زبان حرکت میں آتی ہے ایسے دل کے اندر بھی ایک حرکت ہے اور وہ حرکت جب دل کے اندر آتی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ ہماری دل حرکت میں آ چکی ہے کبھی گناہوں کی طرف اور کبھی نیکیوں کی طرف تو اگر نیکی کا یہ پہلو اس کی دل کے اندر آ رہا ہے یقین کا پہلو جیسے کہتے ہیں یقین کس راستے سے آتا ہے دل میں دل میں یقین کس راستے سے آتا ہے کب حاصل ہوتا ہے یقین دل میں یقین ضروری ہے لیکن یہ یقین حاصل کب ہوگا کب ملے گا انسان کو یقین نہیں ایک بچ گیا ہے علم سے وہی سیئے ہے علم کے راستے سے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے علم کے راستے سے یقین حاصل ہوتا ہے کہتے ہیں بالصبر والیقین تنالو الامامت فی الدین بالصبر والیقین تنالو الامامت فی الدین صبر اور یقین کی ذریعے سے دین کی امامت حاصل کی جاتی ہے یعنی دین میں اعلیٰ ترین منصب اور درجہ اور مرتبہ دین کا اعلیٰ ترین درجہ اور مرتبہ انسان کو ان دو شرطوں کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے کون دو شرط ہیں صبر اور یقین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کچھ کہا تھا اللہ رب العالم سے نہیں انہوں نے نہیں کہا اوہ لم تؤمن اوہ لم تؤمن قال بلا ولكن لیتمئن قلبی کا ایمان نے یہ کہا ایمان تو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو مردے کو زندہ اور زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہے دیکھنا چاہتا کیفہ توحی الموت مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے قالہ بلا ایمان تو ہے انہوں میں مان رہا ہوں اس چیز کو تسلیم کر رہا ہوں اس چیز کو وَلَكِلْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي شبہ نہیں ہے ایمان کے راستے میں کیا آتی ہے شک و شبہ تو شک و شبہ نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایمان اعلیٰ ترین درجے میں پہنچ جائے ایمان اپنے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچ جائے اسی کو انہوں نے یقین سے تعبیر کیا وَلَكِلْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اور یہ اتمنان قلب جو ہمارے دلوں کے اندر حاصل ہوگا ہمارے دلوں کے اندر جو یہ اتمنان قلب حاصل ہوگا وہ کس راستے سے ہوگا دل میں اتمنان جو حاصل ہوگا وہ کس راستے سے ہوگا آنکھ کے راستے سے آنکھ کے راستے سے آنکھ سے جب ہم کسی چیز کو دیکھیں گے تو کیا آپ نے آپ کو جھٹلا سکیں گے کہ میں نے نہیں دیکھا جیسے میں نے دیکھا کہ لائٹ جل لائی ہے کوئی کہہ نہیں لائیوری میں لائٹ نہیں جل لائی ہے تو شبہ پیدا ہوگا کہ ہاں ہو سکتا ہے نہ جل لائی ہو ایسا ہو سکتا ہے اب یہ رات ہے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں رات کوئی کہ نہیں دین ہے آپ کو پتہ نہیں تو کیا کسی کے سو لوگ ہیں سو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دین ہے آپ کو معلوم نہیں ہے تو کیا شبہ پیدا ہو جائے گا کہ نہیں رات نہیں دین ہے واقعی دین ہوگا ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو میں ہی غلط ہوں گا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ایسا ممکن نہیں آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کو انسان نہیں جھٹلا پاتا آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کو انسان نہیں چھوڑا پاتا تو اس راستے سے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ حاصل کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ اللہ سے کہا ہے اللہ تو دکھا دے ہم کو دکھا دے یعنی میری آنکھ کو دکھا دے اپنی آنکھ کو دیکھو تو اللہ نے پوچھا کیا دل کی آنکھ سے نہیں دیکھے ایک آنکھ وہاں بھی تو ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحابی فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ دیکھتے اس کو اس سال تو پیدا ہوئے تھے تو آنکھ سے دیکھنا تو ممکن نہیں تھا تو پھر کس چیز سے دیکھا دل کے راستے سے اور دل کیسے دیکھتا ہے دل میں علم آتا ہے دل میں جانکاری آتی ہے تو اگر غلط معلومات دل کے اندر آئی ہیں تو یقین نہیں پیدا ہوتا اگر پختہ قسم کے معلومات اس تک پہنچی ہیں کہ جس میں شک و شبہ ہے کہ کوئی انجائش نہیں ہے تو اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے اور خبر دینے والا اگر جھوٹ بولتا ہی نہ ہو خبر دینے والا اگر جھوٹ بولتا ہی نہ ہو اس کے واسطے سے اگر کوئی خبر آتی ہے تو یقین حاصل ہو جاتا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ آج رات میں تو ویتن وقدیس بھی گیا تھا اور آسمان بھی بھی گیا تھا تو لوگوں نے ہسی اڑانا شروع کر دیا ایک مہینے اونٹ سے سفر کرتے رہے ہیں تو جا کر کے بیتن وقدیس پہنچتے ہیں یہ رات و رات گئے اور پھر آسمان بھی گئے اور نیچے بھی آ گئے مکہ ہی میں رات ہی میں پہنچ گئے واپس پر حضرت ابو وقر نے کیا کیا کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ گئے تھے تو گئے تھے گئے تھے تو گئے تھے تو ان کو کیا نام پڑ گیا تو یہ یقین ہے تو دل کے راستے سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے کیسے معلومات کچھی ہوں شبہ والی ہوں کمزور دلائل والے ہوں یقین پیدا ہوگا نہیں پختہ دلائل پر مبنی مسائل اگر انسان کو حاصل ہوں تو یقین کی قیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے محنت کرو ضبط کرو یاد کرو سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ جس قدر پختہ ہوں گے اسی قدر انسان کے دل میں یقین آئے گا یہ صرف اس سے متعلق نہیں ہے شریع مسائل سے متعلق ایک انسان ڈاکٹری میدان کے اندر طب کے میدان کے اندر محنت کرتا ہے اور وہ اس میدان میں بھی کوشش اور محنت کرتا ہے کسی بیماری کو سمجھنے اور اس کا علاج حاصل کرنے میں تو جس درجہ کا اتقان اسے اس میدان سے متعلق حاصل ہوتا ہے اسی قدر اس کو یقین پیدا ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں تو یہ دل والا یقین ہے یہ دل کے راستے سے حاصل ہوا یہ اس ذریعے سے حاصل ہوئی معلومات پر یقین ہے تو کبھی کبھار آنک کے راستے سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں اور اسے یقین ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار معلومات دل کے راستے سے اسے حاصل ہوتی ہیں اور اسے یقین ہو جاتا ہے اور یہ معلومات جو دل کے راستے سے حاصل ہوتی ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہیں تو سو پرسنٹ وہ سچ اور درست ہونے کی وجہ سے وہ یقین کا کردار ادا کرتی ہے اعلیٰ درجہ کی یقین کا کردار ادا کرتی ہے سو میں سو پرسنٹ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں بنتی ہے خیر تو یہ بات آئی تھی وَأَن تُم مُؤْقِنُونَ بِالْحِجَابَةِ بِالصَبْرِ وَالْيَقِينَ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّين یہ اس آیت کے اندر ہے جو سورے الف لام مِم تنزیل السجدہ میں ہے ہے ڈونڈیے اُدعوا اللہ وَأَن تُم مُؤْقِنُونَ بِالْحِجَابَةِ جب آیت مل جائے گی تو بتائیے گا اللہ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تم قبولیت کا یقین کرنے والے ہو قبولیت کی یقین کے ساتھ ساتھ تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو جیسے کہ بھی دونوں مثالیں میں نے دیا آنکھ والا اور دل والے راستے کے یقین اس قدر اگر انسان کو یقین ہے اور اس قیفیت کے ساتھ دعا کر رہا ہے تو اس کی دعایں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں وعلمو اور جان لو ان اللہ لا یقبل دعا کہ اللہ رب العالمین ایسی دعا قبول نہیں کرتا من قلب غافل لاہن وعلمو ان اللہ لا یقبل دعا اور جان لو کہ اللہ رب العالمین وہ دعا قبول نہیں کرتا جو کس دل سے نکل نہیں ہو من قلب غافل غافل دل سے نکل نہیں ہو غافل کی وضاحت کر چکا ہوں غافل دل سے لاہن کھیل تماشا کرنے والے دل سے ایک تو واقعی عبادت کر رہا ہے لیکن غافل ہو گیا دوسرا وہ تماشا کر رہا ہے یعنی وہ نہیں کر رہا ہے عبادت نہیں کر رہا ہے تماشا کر رہا ہے وہ تماشا کر رہا ہے یا دوسرے لفظوں میں کچھ اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اگر اس دل کی دل کی اگر ان دونوں قیفیات میں سے کسی قیفیت کے ساتھ میں اگر وہ دعا کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی یہاں وہ قابل و قبول نہیں ہے تو یہ مولف رحمہ اللہ نے مطور دلیل کے ذکر کی ہے کس چیز کی دلیل دعا کی تاثیر دعا کی تاثیر بے اثر ہو جاتی ہے دعا بے اثر ہو جائے کس حالت میں دعا بے اثر ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ مثال مولف رحمہ اللہ نے دی ہے آگے فرماتے ہیں کہتے ہیں فہادا دواؤن نافعن مزیلن لدہ کہتے ہیں فہادا دواؤن نافعن مزیلن لدہ بیماریوں کو ختم کرنے والی ہے یہ سے مراد کیا تو یہ بہت نفع بخش دعا ہے دعا ہے اور ہر طرح کی بیماریوں کو ختم کرنے والی ہے یہ سے مراد کیا یہ بہت نفع بخش ہے یہ سے مراد کیا ہے دعا 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 یہ سبب ہے شفا حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم درین سبب ہے لیکن اگر وہی دعا غفلت کے ساتھ کی جائے لہو لعیب کے ساتھ کی جائے تو بے اثر ہو جاتی ہے اس کے بعد مولی فرماتے ہیں فہادا دواؤن نافعن فہادا یہ سب تفصیل ذکر کر دینے کے بعد کہتے ہیں فہادا دواؤن نافعن تو یہ بہت بہترین دواؤں ہے یہ بہت بہترین دواؤں ہے یعنی دعا اچھی دعا دل سے نگلی ہوئی دعا ہے بہت اچھی دعا ہے بہت اچھی دعا ہے اسے ذہن نشین کرلیں مزیلن لدہ تمام بیماریوں کو دور کر دینے والی دواؤں ہے یہ دواؤں بہت اچھی ہے آگے فرماتے ہیں لیکن دل کا اللہ رب العالمین سے غافل ہونا اس کی قوت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کس کی قوت کو دعا کی قوت کو لیکن دل کا اللہ سے غافل ہو جانا یعنی توجہ اللہ کی طرف پورے طور پر نہ کرنا اللہ سے بے توجہ ہو جانا ملتفت ہو جانا ادھر ادھر کی چیزوں میں چلے جانا تو اللہ رب العالمین سے بے توجہی کے ساتھ کی جانے والی دعا دعا کی قوت کو لئے میں دکھا دوں تو بطیل قوتہو اس کی قوت کو کیا کرتی ہے ختم کر دیتی ہے یہ آپ نے حامیم سجدہ کھولا ہے سور فسلت اکیسی پارے میں ہے علف لامیم سجدہ یہ غالباً تیسی پارے میں تو یہ بہت مختصر میں معلف نے اس پر تفسرہ کیا ہے دعا کے نفع بخش ہونے کا اور یہ کی اللہ رب العالمین نے اس کو اہم ترین ذریعہ اور ثبت کے طور پر بنایا ہے اب اس کے آگے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَوَرُ وَكَانُوا تو اللہ نے امامت کے منصر تک پہنچانے کے لئے ان دونوں شرطوں کو ذکر کیا ہے خیر اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں درودہ تو جو آگے عبارت ہے اس کو ہم لوگ لے لیتے ہیں جلدی سے فرماتا ہے معلف وَكَذَلِكَ أَكُلُ الْحَرَامُ يُبْطِلُ قُوَّتَهُ وَيُدْعِفُهَا اسی طریقے سے حرام کا کھانا دعا کی قوت کو باطل کر دیتا ہے وَيُدْعِفُهَا اور اسے کمزور کر دیتا ہے حرام مال حرام مال اگر آدمی کے زندگی میں آ گیا اس کے کھان پان میں شامل ہو گیا تو دعا کی قوت کو یا تو کمزور کر دے گا یا سیرے سے ختم کر دے گا یا تو کمزور کر دے گا یا سیرے سے ختم کر دے گا اب اس کے بعد اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت میں جو حضرت بہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّهَا النَّاسَ اَيْ لَوْغُو اِنَّ اللَّهَ طَيِّبُون اللہ پاک ہے لا يَقْبَلُوا إِلَّا طَيِّبًا وہ صرف پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا عَمَرَ بِالْمُسْلِينَ اور اللہ رب العالمين نے مؤمنوں کو ان باتوں کا حکم دیا جن باتوں کا حکم رسولوں کو دیا فقال اب دونوں آیتیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں دونوں آیتوں سے مراد ایک وہ آیت جو رسولوں سے متعلق ہے دوسری وہ آیت جو اہل ایمان یعنی مومنوں سے متعلق ہے رسولوں سے متعلق آیت جو سور مومنوں آیت نمبر ایک کیون میں ہے یا ایوہ الرسول اے رسولو قلو من الطیبات پاک چیزیں کھو وعملو صالحا اچھے کام کرو انی بما تعملون علیم بے شک میں تمہارے کاموں کو جاننے والا ہوں اور مومنوں سے متعلق سور بقرہ آیت نمبر ایک سبہتر میں فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا قلو من طیبات ما رزقناکم ایمان والو تم ہماری روزی میں سے یعنی جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے صرف پاک چیزوں کو کھاؤ قلو من طیبات ما رزقناکم ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ ان دونوں آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا جو بہت مشہور ہے اب اس کے بعد جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں دعا کے قبولیت کے اوصاف میں سے ہے قبولیت دعا کے اوصاف اور آداب میں سے ہے جو اس آدمی کے اندر پائے جا رہا ہے نمبر ایک یوطیل السفر حالت سفر کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی ہیں یوطیل السفر لمبا سفر کرتا ہے اشعاظہ اغبر اشعاظ کے معنی بالوں کا بکھرا ہوا ہونا پراغندہ ہو جانا اس میں دھول گرد و غبار اور سفر کی جو علامات ہوتے ہیں وہ سب چیزیں اس کے بالوں سے سمجھ میں آتی ہیں اغبر اغبر کے معنی پیروں کا گرد علود ہونا یعنی آدمی چلے گا تو زمین پر چلے گا اور زمین پر پیروں سے چلے گا تو زمین جو مٹی ہے اس کے آثار اس کے پیروں پر آئیں گے اور سفر کرے گا تو ظاہر سے بات ہے یہ دونوں چیزیں نیچے اور اوپر بالوں میں اور پیروں کے اندر ہاتھوں کا اٹھانا اپنے ان کی نسخے میں یدئی اپنے ہاتھوں کو اگر یدئی ہی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اور یدہو ہے تو یہ جنس کے طور پر یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے جنس کے طور پر اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اسے بتا چلا اللہ کہاں ہے اوپر ہے آسمان میں اور ہاتھوں کا اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے واسطے سے دعا کرو اللہ کے اسمان حسنہ میں سے ہیں یا رب یعنی اے میرے پالنے والے اے میرے پیدا کرنے والے اے میری پرورش کرنے والے اے ہماری زندگی کی تدبیر کرنے والے سب کچھ رب کے کلمے میں بہت عظیم کلمہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُدِعَ بِالْحَرَامٌ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا لباس حرام کا اور اس کی غذا حرام کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا یہ رکاوٹ کے طور پر معانے کے طور پر فَأَنَّاِيُسْتَجَابُ لِذَلِكُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَّاِيُسْتَجَابُ لِذَلِكُ تو پھر کیوں کر اس کی دعا قبول کی جا سکتی ہے یعنی اس کی دعا قبول نہیں کی جا سکتی ہے یہ استفاہ میں انکاری ہے یعنی نہیں قبول کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کی دعا قبول کی جائے گی یعنی نہیں قبول کی جائے گی تو یہ روایت اور اس میں ذکر کیا ہوا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بھی رکاوٹ موجود ہے تو اس رکاوٹ کے ہوتے ہوئے دعا کی قبولیت کے جتنے بھی اوصاف ہیں اگر سب کے سب موجود ہوں تو بھی وہ دعا قبول نہیں ہوگی اور اسے سے متعلق ایک اور واقعہ مولف نے ذکر کیا ہے اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد اسے یہ مسلم کی روایت ہے ایک واقعہ جو امام حمد نے حنبل کی زندگی کا ہے بلکہ انہوں نے نقل کیا ہے وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْإِمَامِ اَحْمَدَ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ الْإِبِيهِ کتاب الزُّهْد جو امام حمد نے حنبل کی ہے اور ان کے بیٹے نے اس سے کتاب کو روایت کیا ہے وہ نقل کرتے ہیں اَصَابَ بَنِ إِسْرَائِيلَ بَلَا اُن بَنُ إِسْرَائِيلَ کو پریشانی آئیں آزمائش کی گھڑیاں ان کے اوپر آئیں فَخَرَجُوا مَخْرَجًا سارے کی سارے نکل پڑے آزمائش کی گھڑی جب آئی تو سارے لوگ نکل پڑے یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کیلئے فَأَوْحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ نَبِيِّهِمْ تو ان کے نبی کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کیا کیا وحی کیا اَنَّخْبِرْهُمْ کے لوگوں کو بتا دیجئے تَخْرُجُونَ إِلَىٰ الصَّعِيدِ بِأَبْدَانِ النَّجِسَ تم اس میدان میں اللہ سے دعا و گریہ و زاری کیلئے نکلے ہو اور تمہارے بدن نجس ہیں نجس بدن کے ساتھ نکل لے ہو وَتَرْفَعُونَ إِلَيَّا قُفًا اور اپنے ہتھیلیوں کو میری طرف اٹھا رہے ہو دعا کرتے ہوئے قَدْ سَفَقْتُمْ بِهَدِّمَا وہ ہتھیلیاں جس کے تم نے ناحق خون بہایا ہے ناحق لوگوں کا قتل کیا ہے وَمَلَأْتُمْ بِهَا بُيُوتَكُمْ مِّنَ الْحَرَامِ اور انہی ہاتھوں سے تم نے حرام مال کما کما کر کے اپنے گھروں کو بھر رکھا ہے الْآن حِنَشْتَدَّ غَضَبِ عَلَيْكُمْ اب اب جس وقت اللہ رب العالمین نے وحی کیا اللہ رب العالمین نے اس وقت کے بارے میں کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میرا غضب بہت شدت اختیار کر چکا ہے عَلَيْكُمْ تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے اور ان بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے تمہارے اوپر ہمارا سخت غضب آ چکا ہے وَلَنْ تَزْدَادُوا مِنِّي إِلَّا بَعْدَا اور تم اسے اب دوری ہی میں اضافہ کروگے تو اس سے کیا بتا چلا کہ انسان کی زندگی میں جب یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ ظلم، ستم، جور اور نجس نجس، یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں اگر آتی ہیں تو وہ اس کی دعاؤں کے دعاؤں کو بے اثر کرنے کے لئے کافی ہوتی ہیں یعنی اسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اب فصل ختم ہونے سے پہلے آخری قول ہے وَقَالَ عَبُو ذر عَبُو ذر فرماتے ہیں ایک راوی ہے يَكْفِ مِنَ الدُّعَاء مَعَ الْبِرْ مَا يَكْفِ الدَّعَاء مَا مِنَ الْمِلْحِ دعا نیکی کے ساتھ دعا نیکی کے ساتھ کافی ہے یَكْفِ مِنَ الدُّعَاء نیکی کے ساتھ دعا کا اتنا حصہ کافی ہے جتنا کی کھانے کے لئے نمک کافی ہوتا ہے نیکی کے ساتھ یعنی اچھائی کے ساتھ خیر کی زندگی کے ساتھ گناہوں معافیتوں ظلم اور زیادتی اور اس طرح کی چیزیں جو رکاوٹ والی ہیں ان سے بچ بچا کر کے اگر انسان نیکی کے راستے پر اپنے آپ کو قائم کی ہوئے ہیں تو اگر نیکی کے کاموں کے ساتھ خیر کے کاموں کے ساتھ انسان اگر اتنا دعا کرتا ہے جتنا کی کھانے میں انسان نمک ڈالتا ہے کھانے کو صحیح رکھنے کے لئے اگر اتنی دعا کرتا ہے تو اس کی زندگی کے لئے کافی ہو شافی ہے بہت بیاری سی بات انہیں نے کہی یعنی انسان اپنی دعاوں کو صاف ستری بنانے کے کوشش کرے یہ نہیں کہ کم سے کم دعا کرے بلکہ دعا کو اس قدر بہتر سے بہتر بنائے کہ اس کی حیثیت تو روح جیسی ہو جیسے کی نمک کی حیثیت اس کھانے کے لئے اساس اور بنیاد کی حیثیت ہے تو یہ چند باتیں دعا کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس کے عظیب مقام اور مرتبے کی طرف لے جاتی ہیں کہ واقعی یہ بڑی محتم بشان چیز ہے اگر اسے رکاوٹوں سے پاک اور صاف کیا جا سکے گناہوں سے اسے الگ تھلک کیا جا سکے نیکیوں کے ساتھ اسے قائم اور باقی رکھا جا سکے اسی پر بس کیا جاتا ہے